اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچنوی درویش یوٹیوب چینل تو آج ہم بنائیں گے نمکین گوشت جو بہت مزے کا بنتا ہے اور بکرہ عید پر سپیشل بنایا جاتا ہے ہر کوئی بناتا ہے اور پسند کرتا ہے اسے تو آج ہم بنائیں گے پشاوری نمکین گوشت جو کہ بہت ایزیلی بن جاتا ہے تو چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے لیے ہیں دو عدد ٹماٹر ان کو اس طرح سے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور تین سے چار عدد سبز میچ لے کی ان کو بھی کاٹ لیا ہے تو ٹی بل سپون لیسن ادرہ کا پیسٹ لیں گے تو ٹی سپون نمک لیں گے اور تو ٹی سپون ہم لیں گے کٹی ہوئی کالی میچ پیسی ہوئی کالی میچ نہیں لیں گے کٹی ہوئی موٹی موٹی کالی میچ لیں گے تو ٹی سپون تو یہ ہی ہمیں انگریڈینٹس چاہیے اور ڈیٹھ کلو ہم لیں گے بکرے کا گوشت اس کو دو کے بہت اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے سب سے پہلے ہم پریشر کوکر میں تھری سے فور ٹیبل سپون ہم آئل ڈالیں گے اس کے اندر لیسن ادر کا پیسٹ ڈال کے اس کو ہم نے تھوڑا سا لائٹ براؤن کرنا ہے آئل ہم اس میں زیادہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے صرف نمکین گوشت بنانا ہے تو فریم ہم میڈیم رکھیں گے اور لیسن ادر کو ہم فرائی کریں گے ایک منٹ ہو گیا فرائی کرتے ہوئے تو اب ہم اس کے اندر گوشت ڈال دیں گے میں نے مکس لیا ہے ہڈی والا بھی اور بغیر ہڈی کے بھی تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے گوشت کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے گوشت کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گوشت کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا تو اب ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹرز کٹی ہوئی سبز میچ اور کالی میچ ہم نے ڈال دی ہے اور ہاف کپ پانی ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور نمک بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور ہم ککر کو بند کریں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے ککر کو کھول دیا ہے تو اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے گوشت کافی زیادہ گل چکا ہے اب ہم اس کا پانی کش کریں گے اور اس کو بھون لیں گے یہ دیکھیں گوشت ہمارا بھون رہا ہے فلیم ہم نے ہائی کر دی ہے تاکہ جلدی پانی خوشک ہو جائے تو تھوڑا پانی رہ گیا ہے بھونتے ہوئے اس میں ہم ون ٹیبل سپون مکھن ایٹ کریں گے اور کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں پھر سے کالی میں چیٹ کریں گے اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہاتا ہے اگر آپ مکھن نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو نہ کریں یہ آپشنل ہے اس کو مکس کریں گے اور ایک دو منٹ اور اس کو ہم بھون لیں گے گوشت بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے آئل اوپر آ گیا ہے تو اب ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ پشاوری نمکین گوشت بہت مزیا کا بنا ہے ہلکی سسک میں کالی میں اچھا ہے اور ذائقہ بہت اچھا آتا ہے آپ اسے بنا کے ضرور ٹرائے کرنا تو اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو آج ہم بنائیں گے مردن سیری پائے جو بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آئیے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کوکر لیں گے اس کے اندر ہاف کپ آئل ایڈ کر دیں گے اس کو گرم کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پندرہ سے بیس کالی میٹھ ثابت دو تیز پتہ دو بڑی الائچی اور دو سے تین چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تارچینی کے یہ ڈال دیں گے ان کو ہلائیں گے اور تیس سیکنڈ کے لئے فرائے کریں گے اب اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون لیسن ادھرکا پیس ڈال دیں گے اس کو بھی ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے فرائے کریں گے لیسن ادھرکا پیسٹ ایک سے ڈیڑھ منٹ فرائے ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو عدد میں نے پیاز لے کے ان کو گریٹ کر لیا ہے یعنی کہ موٹا موٹا کوٹ لیا ہے تو وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ان کو بھی ہم دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کریں گے اب اس کے اندر ہم تمام مسالے ایڈ کر دیں گے جس میں ہیں ون ٹیبل سپون سرخ میرچ ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون نمک یہ تمام مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں کوئی زیادہ مسالے ایڈ نہیں ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام روٹین کے جو مسالے ہیں وہ ہی ہم نے ڈالے ہیں ان مسالوں کو ہم دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے اور ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے پانی تاکہ یہ جو مسالے ہیں ہمارے نیچے نہ لگیں اور جلے نہ تو اس لئے ہم نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کریں گے دیکھیں ان دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں فرائی ہوتے ہوئے مسالہ اچھی طرح سے بون چکا ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کپ دہی اس سے مسالہ بہت اچھی طرح سے تیار ہوگا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو چکا ہے مسالہ بھی بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے بون چکا ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سیری پائے اس کو دو کے اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا اب یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ان کو ہم نے پانس سے چھ منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اگر آپ سیم اسی طرح سیری پائے بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ بہت مزے کے بنیں گے جب تک سیری پائے بن رہے ہیں آپ جلی سے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ اسے ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں فری میں یہاں پہ جو سیری پائے ہیں وہ بھی بن رہے ہیں پانس سے چھ منٹ ہو گئے ہیں بنتے ہوئے تو یہ دیکھیں آپ اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈیڑھ کپ پانی ڈال دیں گے ڈیڑھ کپ سے مراد ہے کہ یہ میرے پاس بڑا مگ ہے اس میں دو کپ ڈالتے ہیں اور ہم اس میں تین کپ پانی ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اور فلیم ہم میڈیم رکھیں گے ککر کو بند کر کے ہم بیس سے پچیس منٹ کے لیے ان کو پکائیں گے بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں سیری پائے پکتے ہوئے تو آپ دیکھیں بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں پانی بھی ان کا کم رہ گیا ہے تو اب ہم نے ان کو بوننا ہے ہم فلیم ہائی کر دیں گے اور پانی کو تھوڑا ڈرائی کریں گے اس میں بلکل بھی پانی خوشک نہیں کیا جاتا بوننے کے لیے تھوڑا پانی رہ جاتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے اور اس کو ہم مکس کریں گے دیکھیں پانی تھوڑا کم رہ گیا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بون رہے ہیں اب جو ہم نے اس کی یخنی بنانی ہے شوربہ بنانا ہے تو وہ ہم پانی ڈالیں گے اس میں چار بڑے مگ ہم اس میں ڈال دیں گے پانی کے دو ڈالے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ آپ اپنے ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے پانی رکھنا ہو تو میں یہاں پہ چار مگ پانی کے ڈال لوں گے اس میں اور مکس کریں گے کور کر کے ہم پکائیں گے میڈیم فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو چکے ہیں فلیم میں نے آف کر دی تھی آپ دیکھیں کہ پوائلس کا جو ہے اوپر آ گیا ہے اب اس کو ہم مکس کریں گے بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں آپ سیم اسی طرح ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کے بنیں گے اب اس کو ہم سرب کریں گے آپ سیری پائے لیدہ لیدہ بھی بنا سکتے ہیں لیدہ لیدہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں نمک میچ بھی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑی زیادہ رکھی جاتی ہے کیونکہ اس میں اتنی زیادہ نہیں لگتے ہیں اور اس کو اب ہم گارنش کریں گے سورخ اور سبز مرچ کے ساتھ میرے پاس سبز دنیا نہیں تھا اس لیے میں نے ان دونوں مرچوں سے ہی گارنش کیا ہے یہ سپیشلی بکرائید پہ تو بنایا جاتے ہیں ہر کوئی بناتا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی